اور کوئی ننگا ناچ دیکھ رہا ہوا اوہ بدبخ ستیان جواب دے گا اللہ کو جس معاشرے میں یہ ہو رہا ہو اس معاشرے کو میرے دوستو ابھی تو پانی برس رہا ہے میں کہوں سونا چاندی برسے دالر پونڈ برسیں ابھی تو گندم نکل رہی ہے میں کہوں نہیں پکے پکائے کھانے نکلیں پکے پکائے کھانے نکلیں ابھی تو ندیاں اور نیرے بے رہی ہیں میں کہوں یہاں سونا سیال بن کے بہے میرے رب کی قسم مجھے عزت والے رب کی قسم مجھے عرش والے رب کی قسم مجھے میری جام کے مالک کی قسم بحر و بر عرش و فرش فراہ و فریہ شرق و غرب شمال و جنوب جن و انس خوشک و تر رب و یابس حی و میت کے رب کی قسم قسم ہے اگر وہ ہے اور وہ ہے اگر وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے اگر وہ قائم ہے وہ قائم ہے اگر وہ قادر ہے وہ قادر ہے اگر وہ جابر ہے وہ جابر ہے اگر وہ مالک ہے وہ مالک ہے 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 اس کو کوئی چیننگ نہیں کر سکتا ایٹھمی طاقتوں سے ڈرہ نہیں دبا نہیں کھبرایا نہیں ان ناچنے کودنے والے آج کے اندھے دانے شوروں سے اس کا قرآن گہنایا نہیں اس کی تعلیم کو کوئی داغ لگا نہیں اس کا چاند رو اس کا قرآن روشن اس کا قرآن چاند بے داغ قرآن بیداغ چاند میں سورج میں آگ چاند میں تھندک اس کا محبوب چاند سے زیادہ روشن وہ گہنایا ہوا یہ چمکتا ہوا چاند سورج میں عیب ہے چاند میں داغ ہے سورج میں آگ ہے تارے غروب ہو جاتے ہیں چاند چھپ جاتا ہے سورج دوب جاتا ہے میرے نبی چاند بن کے چمکہ داغ کے بغیر سورج بن کے روشن ہوا آگ کے بغیر تارہ بن کے راہ ہیدائیت کا ذریعہ بنا دوبے بغیر غروب ہوئے بغیر آفلت شموس الأولین و شمسنا ابداً علا افق العلا لا تغربو چاند کے مقدر میں دوبنا سورج کے مقدر میں دوبنا تارہ کے مقدر میں دوبنا میرا نبی وہ سورج ہے وہ چاند ہے وہ تارہ ہے جس کے مقدر میں غروب نہیں ہے چاند ٹوٹے گا تارہ ٹوٹیں گے اور سورج اندہ ہوگا زمین آسمان لیرہ لیرہ ہو جائیں گے عرش فرص مر جائیں گے پر اس وقت بھی میرے نبی کے نبوت کا ڈنکہ بج رہا ہوگا ہاں ہاں اللہ ہے اگر وہ ہے اور وہ ہے تو جو قوم یہ کام کر رہی ہو انہیں کوئی دنیا کی طاقت سکھ نہیں دے سکتی چین نہیں دے سکتی حکمرانوں کو گالیاں مد دو خود توبہ کرو خود توبہ کرو فوج کو گالیاں مد دو پولیس کو گالیاں مد دو ان محکمے والوں کو گالیاں مد دو اپنے بٹن کھولو اپنے اندر جھانکو جھانکو بلستان کالونی کا ہر بچہ ماں کانا فرمان ہے ہر بچہ بام کو آنکھیں دکھاتا ہے پھر دکان دار ڈنڈی مارتا ہے اللہ کے ساتھ سو میں کوئی ایک تو ہوگا کوئی لاکھا میں ایک تو ہوگا پر حالت افسریت کا بتا رہا ہوں ہر گاڑی میں گانا بچتا جا رہا ہے ہر گھر میں ٹی وی شل رہا ہے کیبل شل رہا ہے ننگے ناش ہو رہے ہیں تو حکومت کو کیوں گالیاں دے رہے ہو اور فوج کو کیوں گالیاں دیتے ہو پولیس کو وابدہ کو کیوں گالیاں دیتے ہو کبھی اپنے آپ کو بھی تو بیٹھ کے پوسہ کرو کبھی اپنے دامن کے دبے اور داک بھی تو دیکھا کرو فلاں نے یہ کیا کچھ نہیں فلاں نے یہ کر دیا نہیں کیا کس نے کیا اللہ نے کیا عزت اللہ لیا مسئیبتیں اللہ لیا کیوں لیا میری نافرمانی پر لیا ہے تم آج توبہ کرو اگلے لمحے دیکھو تمہارا اللہ کیسے آتا ہے اللہ آئے گا پر کوئی ہو تو صحیح بلانے والا کوئی ہو تو صحیح اسے پکارنے والا کوئی ہو تو صحیح اس کے سامنے راتوں کو رونے والا آنسو بہانے والا رات ناشتے گزرے دن وفلت نافرمانی میں گزرے تو میرے رب کی مدد کیسے آئے میں کیسے سمجھاؤں اور کہاں تک سمجھاؤں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تمہارے دل میں برمے کی طرح سراخ کر کر اس کے اندر اتار دوں کیا کروں دے بسی ہے میری آواز کان تک جاتی ہے اسے آگے میں نہیں پہنچا سکا میرے اپنے دل میں نہیں جا سکا میں آگے کہاں سے پہنچاؤں تم کب ہوش میں آؤں بے مجھے نہیں پتا لیکن میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے غیبی نظام کہیں حرکت میں نہ آ جائے کہیں وہ بجلیوں پونجنے نہ لگ جائیں کہیں وہ سائقہ پڑکڑانے نہ لگ جائے کہیں وہ کوڑا برسنے نہ لگ جائے کہیں زمین کے تیور نہ بدل جائیں کہیں فلک کی گردش وہ ایک دم ہمارے خلاف نہ ہو جائے کہ اللہ بے حیائی کو مٹائے گا اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بت پرستی کو برداشت کرتا ہے نافرمانی ہے چھت کے اندر بند دروازوں میں ہوں برداشت کرتا ہے لیکن جب چھتوں پہ نافرمانی چڑ جائے جب چھتوں کے اوپر ناچ گانا ہو چھتوں کے اوپر آواردی ہو سڑکوں پہ جب زنا ہو سرعام سود کے دینر لگائے جائے ہوں تو بھائیو انتظار کرو کہیں نہ کہیں سے کچھ ہونے والا ہے بڑے بڑے کج کلہ وہ خاکالود ہونے والے ہیں بڑی بڑی گدروں کی سلاکھوں کو مروڑا جانے کا وقت آیا ہوا ہے زنا کی کھیتی پک چکی ہے ہارویسٹر دلنے والا ہے ظلم کی کھیتی پک چکی ہے بے حیائی کی کھیتی پک چکی ہے موسیقی کی کھیتی تیار ہے ابھی گندم بھی تیار ہونے کے آ رہی ہے ہم بھی ہارویسٹروں کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ گندم بروقت کٹ جائے یوں لگ رہا ہے جیسے زنا پک گیا ہے شراب پک گئی ہے ظلم پک گیا ہے ماباک کی نافرمانی کی کھیتیاں تیار ہیں ہاں ہاں بے حیائی کی کھیتی تیار ہے پک رہی ہے پھٹ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے میرے رب کا ہارویسٹر پڑھنے والا ہے سود کی کھیتیاں ظلم کی کھیتیاں جوے کی کھیتیاں باؤنڈ کی کھیتیاں شراب کی کھیتیاں ماباک کی نافرمانیاں ظلم الستم جور الستم یہ انگان ناچ دانا آوارگی بے آوارگی بے حیائی اے ننگا پن انتظار کرو کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو نہ جائے میں ہاتھ چھوڑتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کے نبی کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو اب آئیو جاؤ جاؤ تبلیغ میں چلے جاؤ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے میں جمعہ میں تو صرف تم سے تین دن مانگتا ہوں ہر مہینے تین دن لگا لیا کرو میں کچھ زیادہ تو نہیں کہتا ہوں ہر مہینے تین دن لگا لیا کرو ہماری زندگی اللہ بدل دے گا توبہ کرو یہ کاروبار بڑھانے کے وقت نہیں ہے توبہ کرنے کا وقت ہے اللہ کے در پر جھکنے کا وقت ہے سمیر بھائیو اللہ کرام ہے پھرو اور اس کے در پر جھک کر توبہ کرو کہ کسی ایک کبھی آنسو اللہ کو پسند آ گیا سب کا قوم بن جائے کوئی رونے والے پیدا کرو سائنس دانوں کی ضرورت تھوڑی ہے رونے والوں کی ضرورت زیادہ ہے موٹریں بنانے والوں کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے ہمیں رونے والوں کی ضرورت ہے سڑکیں بنانے والے کافی پیدا ہو چکے ہیں انجینئر بوت ہیں ڈاکٹر بوت ہیں سائنس دان بچھے رہے ہو گئے پالسکول یونیورسیاں بچھے رہو گئے کہیں سے کوئی رونے والیاں لاؤ کوئی رونے والے لاؤ جن کی رات کی آنہیں اللہ کے عرش کو ہلائیں اور اس کا رحمت وجہ ہو اور انسانیت کے لئے اللہ باق اپنی محبت اور کرم اور فضل کا دروازہ کھولے اور امت کی ناؤ جو کب سے منجدار میں ہے دگمگا رہی ہے ہچکولوں میں ہے اور بھمر میں ہے وہ نکلے اور کنارے لگے خود بدلو خود خود بدلو خود بدلو اپنے آپ کو بدلو یہ تبلیغ والا یہ ہمارا یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومتوں کے بدلنے سے نظام نہیں بدلے گا اپنے آپ کو بدلو اس سے سب کچھ بدل جائے گا خود توبہ کرو سارا نظام ٹھیک ہوگا توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو میں ہر دیان میں کرواتا ہوں چاہے اوپر سے کرو چاہے دل سے کہتو دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہتو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہتو یا اللہ میری توبہ چلو سنبہ بمو الحمد کمہ انت اہلہو فسلی علی سیدنا و مولانا محمد کمہ انت اہلہو و خالبنا ما انت اہلہو انکہ اہل التقوہ و اہل المغفرہ رب عین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنة وقینا ذاب النار اللہم لا مانع لما اعطیت ولا مغضی لما منعت ولا ينفع ذا الجد من تلجد ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان قراما ربنا هب لنا من ازواجنا بذریاتنا قرّة اعين و جعلنا للمتقین اماما اللہم جعلنا من ورفة جنة النعیم اللہم لا تخزنا يوم يبعثون اللہم جعلنا من ورفة جنة تخزنا تیری محبت کی نظر پھر گئی اور یا اللہ پوری امت پکڑ میں آگئی میرے مالک ہماری وہ ساری خطائیں معاف کردے اور یا اللہ اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے ہدایت کے دروازے کھول دے محبت کے دروازے کھول دے امن کے در کھول دے یا اللہ تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے انہیں اپنے بھی اخوار کر رہے ہیں انہیں غیر بھی اخوار کر رہے ہیں تیرے محبوب کی امت کا مظلوم فقیر نادار میرے مولا پس رہا ہے یا اللہ جیسے چکی میں آتا پس رہا ہے آج کا ظالم انہیں ایسے پیس رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں میرے مولا کہ جیسے تو اوپر ہے نہیں ہے انہوں نے یا اللہ تیری دھیل کو اپنی طاقت سمجھ لیا ہے تیرے محلت دینے کو انہوں نے اپنا اقتدار سمجھ لیا ہے اے فیرونوں کو نیست و نابود کرنے والے اللہ اے شدادوں نمرودوں کی گردن پکڑنے والے اللہ اے قارونوں کو زمین میں دھنسانے والے اللہ تو اپنی اس یا اللہ غیبی قدرت کا ظہور فرما یا اللہ جس سے آج کے فیرون بھی نیست و نابود ہوں جس سے آج کے فیرون بھی تباہ و برباد ہوں اے میرے مالک آج کے ظالموں کو ہدایت دے دے آج کے نافرمانوں کو ہدایت دے دے یا اللہ وہ کافر ہیں یا مسلم ان کے سینے ایمان سے روشن کر دے اور یا اللہ جو کانٹے کی طرح چھب رہے ہیں اور یا اللہ جو بھیڑیے کی طرح یا اللہ انسانیت کا یا اللہ قون کر رہے ہیں اے میرے مولا یہ قابل رحم نہیں ہیں ان کی محلت اب ختم کر دے یا اللہ ان کی محلت اب ختم کر دے یا اللہ ہم فریادی من کر تیرے پاس وفق لے کر آئے ہیں تیرا سب سے پیارا دن ہے جمعہ سب سے مقدس پیاری نماز ہے جمعہ میرے مولا اس کے بعد ہاتھ اٹھانا تیرے گھر میں تجھے پسند ہے یا اللہ ہم سب مل کر تیرے در پر فریادی بن کر آئے ہیں یا اللہ آدل بادشاہوں کے در پر مظلوم آتے تھے یا اللہ وہ نین سے اٹھ کے باہر آ جاتے تھے تُو تو میرے مولا سونے سے پاک ہے تُو باہر آنے سے پاک ہے تُو تو شارت سے قریب دور بھی ہے قریب بھی ہے ہر کی سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے وہ تو یا اللہ آجز ہوتے تھے تُو تو قادر ہے یا اللہ اگرچہ ہم خود بھی ظالم ہیں تیرے حکموں کو توڑ کر تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر تیری شریعت کا مذاق اڑا کے پر میرے مولا ہم نادم ہیں ہمیں ندامت ہے ہم تیرے در پر فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے ہمارے ظالموں کو بھی معاف کر دے ہمارے حکمرانوں کو بھی معاف کر دے یا اللہ ہمارے تاجروں کو بھی معاف کر دے ہمارے فقیروں کو بھی معاف کر دے ہمارے زمیداروں کو بھی معاف کر دے ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے دہاتیوں شہریوں کو معاف کر دے عرب و عجم کو معاف کر دے یا اللہ بڑی سزا مل گئی اب بس کر دے یا اللہ اب تو ہدایت کا سورج لیا اب تو خیر کے دروازے کھول دے اب تو محبت کی ہوا چلا دے تو میرے مالے تو مسلسل کھٹا کریں اٹا کریں ان پر اپنی بجلیاں برسا دے ان کو عبرت کا نشان بنا دے ان کی گردنوں کی سلاخیں نکال دے مولا یا اللہ ان کے پاؤں کی یا اللہ ایڑیوں کو یا اللہ تو شل کر دے میرے ان کے ہاتھوں کی طاقت سلب کر لے یا اللہ اور اپنی غیبی خدرت کو ظاہر فرما دے میرے مولا یا اللہ جیسے تُو نے کرم فرمایا اور ہماری کہت زدہ زمین کو پانیوں سے سیرات کر دیا ہمارے ننگے پہاڑوں کو برب سے سجا دیا ہمارے سوئے چشمی تُو نے چلے دیئے ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا تو نے اپنے کرم کی بارشوں سے ہماری کھیتیوں کو لہ لہا دیا اے زمین و آسمان کے مولا ہمارے سینے کے اندر بھی ایک کھیتی ہے جو بیرون ہوئی پڑی ہے جسے صدیوں سے نہ پانی ملا ہے نہ بارش کے چھنٹے ملے ہیں اے مولا اے ہماری زمینوں کو سرسبز کرنے والے اللہ ہمارے دل کی زمین کو بھی سرسبز کر دے اے ہماری فصلوں کو سرسبز کرنے والے اللہ ہمارے ایمان کی فصل کو بھی سرسبز کر دے اللہ نماز کا باب سوکھا پڑا ہے ایمان کی فصل سوکھی پڑی ہے حیاء کی فصل میرے مولا وہ تو صفحہ ہستی سے ہی مٹھ گئی ہے میرے آقا ماں باپ کی فرما مرداری کے پھول کھلنا بھول گئے ہیں میرے مولا دکانوں سے تجارت میں جالت جانداری کی مہت کی بجائے شانت کے بھگے اٹھ رہے ہیں میرے مولا ایوانوں میں رحم اور عدل کی بجائے ظلم کی دائم نے میرے مولا دیرے جمعے ہوں ہیں میرے آقا عدالتوں میں قلم فروغ تو رہے ہیں میرے مولا مظلوم رینگ رہے سسک رہے اے اللہ اوہ ہمارے اللہ سن لے نا کسی کی تو سن لے میرے مولا کسی کی تو سن لے میرے مولا سن کے تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا ہماری ان ایوانوں تک نہ رسائی ہے نہ ہم رسائی چاہتے ہیں نہ ہماری کوئی سنتا ہے نہ ہم سنانا چاہتے ہیں نہ ہماری پہنچ ہے نہ تیری عزت کی قسم ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو جو ہے تو جو زندہ موجود ہے تو جو حیون قیوم ہے تو جو شارت سے زیادہ قریب ہے تو جو دل کی دھڑکنوں کی فریادے سنتا ہے رات کو سوئے ہوں کی سنتا ہے سہراؤں میں اکیلے فرد کی سنتا ہے تہخواد کیوڑے کی سنتا ہے کالے پانیوں کے نیچے مشلی کی سنتا ہے گھنے جنگلوں میں پتنگے پروانوں کی سنتا ہے اس لیے ہم تجھے سناتے ہیں کہ تجھے تو سنانا ہی پڑا آسان ہے تجھے ایک دفعہ یا اللہ کہیں تو ستر دفعہ لبھیک کہنا شروع کر دیتا ہے تو اسے وقت نہیں لینا پڑتا دنیا کے بادشاہوں سے تو تائم لینا پڑتے ہیں مجھے مولا وہ پھر بھی نہیں دیتے اور سن کے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے مجبور ماز ہیں اے قادر اللہ اے جادر اللہ اے مالک اللہ اے مہیمن اللہ اے مالک کل اللہ اے شہن شاہ اللہ شاہان شاہ اللہ مالک الملک اللہ اے ذو الجلال والاکرام اللہ اے رحمان ورحیم اللہ اے مقصد جامع اللہ اے غنی ومغنی اللہ اے حادی وبر اللہ اے تضباب اللہ اے اول اللہ اے آخر اللہ اے ظاہر اللہ اے باطن اللہ اے سمد اللہ اے غنی اللہ اے طاہر اللہ اے طیب اللہ اے پاک اللہ اے جلیل اللہ اے کریم اللہ اے مجیب اللہ اے واسع اللہ اے رقیب اللہ اے کفیل اللہ اے شہید اللہ اے نصیر اللہ اے علیم اللہ اے وکیل اللہ جب تو ہمارا وکیل ہے تو ہمیں وکیلوں کی کیا ضرورت ہے جب تو ہمارا کفیل ہے ہمیں کفیلوں کی کیا ضرورت ہے جب تو ہمارا رقیب ہے ہمیں نگے بانوں کی کیا ضرورت ہے جب تو ہمارا حفیظ ہے ہمیں محافظوں کی کیا ضرورت ہے اے مولا ہم تیرے دھر پہ سائل بن کر اتنے بڑے مجمع کے ساتھ حاضر ہیں یا اللہ ہماری فریادیں سن سن دنیا کے شاہوں کے دھر لوہے کہیں مولا ان سے اندر فریاد جاتی نہیں ہے یا اللہ تو یا اللہ سنوانے کے لئے آواز کبھی موٹاج نہیں ہم دل کی دھرکنوں میں تجھے پکارتے ہیں تو لبیک لبیک کہتا عرش کے در کھول لیتا ہے ہمیں یقین ہے تو ہماری سن رہا ہے تیرے عرش کے در کھل ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہماری نافرمانیاں بیش میں رکاوٹ بن جائیں پر تو سن ضرور رہا ہے پر یا اللہ آج ہماری نافرمانیاں کے رکاوٹیں بھی دور کر دے آج ہماری نافرمانیاں کی رکاوٹیں دور کر دے خلوت و جلوت کی سیاہیاں دور کر دے ہمیں اپنی رحمت کی گود میں شپا لیں ہم در ہوئے ہیں ہم سہم ہوئے ہیں ہم دھدکار ہوئے ہیں ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں ہمیں غیر بھی مار رہے ہیں اپنے بھی ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں غیر بھی ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں مولا اپنے بھی ہماری جان مال سے کھیل رہے ہیں اور غیر بھی کھیل رہے ہیں ہمیں کھلونا بنا دیا گیا ہے مولا ہم دسترخان کی روٹی بن گیا جسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھور دیا جاتا ہے ہم سٹ یا اللہ ہم گوشت کی ہڈی بنی ہے جسے نوچ نوچ کے کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے ایسی بے وزن ہو چکی ہے تیرے محبوب کی امت مر مولا کہ کوئی حال نہیں رہا یا اللہ کسے سنائیں کوئی سنتا نہیں ہم سنائیں گے تجھے ضرور سنائیں گے تیرے آگے گھلے بھی کریں گے شکوے بھی کریں گے تیرے نبی نے بھی پتھر کھا کے تجھے ہی کہا تھا ہمیں یاد ہے تیرے محبوب نے تائف میں پتھر کھائے تھے زخمی ہوئے تھے لہو لہان ہوئے تھے تجھے اس گرہوے خون کا واسطہ تجھے اس نبی کی آہو پر یاد کا واسطہ جو اس نے ہوتوا کہ باغ میں بیٹھ کر جب تجھے پکھارا تھا کہ یا اللہ میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں کہ تجھے مجھے گھن کے حوالے کر دیا اس پر تو تیرہ نظام حرکت میں آیا جبریل بھی آیا پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا ہم تو خود ضلیل ہیں خوار ہیں ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے ہم فریاد کرتے ہیں اسی نبی کے الفان زورا کر اسی نبی کے محبت کا واسطہ دے کر ہم تجھے پکارتے ہیں کہ تجھے واسطہ ہے اس کلمات کا جو اس پاتھ مو سے نکلے تھے انہیں پاکیزہ کلمات کی تفیر ہم تجھے آج اپنا گلہ سناتے ہیں اپنا دکھ سناتے ہیں اپنا دکھڑا سناتے ہیں اللہ ہماری کوئی نہیں سنتا تو بھی نہ سنے دکھر کیا کریں یہ کیا بات ہے نہیں نہیں سن ہماری سن سن لے ہماری سن لے نہیں سننا پھر بھی سن نہیں آنا پھر بھی آجا کسی مظلوم کی سن لے کسی بڑی ماں کا فشیوہ و نالہ سن لے کسی جوان بیٹی کی تار تار چندی پر رین کھا کسی جوان بیوہ کی آیا اللہ اندھیری راتوں پر تنہائیوں پر ریم فرما جن کے صحاب کو ظالم لوٹ گئے ان بیٹیوں کے یا اللہ پردے پھٹ گئے ظالم نے پھار دیا جن ماں کے آسرے ظالموں نے پھیڑ بھیڑیے کی طرح نوچ ڈالے جن گھروں کے چراغ ظالموں نے بجا دیئے یا اللہ کسی کی حیطہ سن یا اللہ جبریل کو بھیج دے وہ ملک الجبال بھیج دے وہ بذر کے فرشتے بھیج دے اگرچہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں پر تیری رحمت تو اس قابل ہے ہم دعوے کے تو قابل ہی نہیں ہیں ہماری فقیر کا کوئی دعویٰ تھوڑا ہی ہوتا ہے یا اللہ وہ تو ہاتھ پھیلا فریاد اکھا دعویٰ تو کوئی نہیں ہے تیرے نیک بندے تو تجھ سے مانگا کرتے تھے تجھے قسمیں دے کر مانگتے تھے تُنہیں خالی ہاتھ میں ہی لوٹاتا تھا وہ چلے گئے انہیں قبروں سے کیسے نکالے وہ نہیں ہے ہمارے احفاظ اب ہم ہمیں ہیں غلیظ حقیر انسانیت کے نام پر بوجھ اسلام کے دامن پر دھبا گندہ دھبا یا لپری میں یہ پتہ ہے کہ تجھ سے کام بنے گا بادشاہوں سے نہیں بنے گا تیرے دامن میں آنے سے تیرے محبوب کی کملی میں چھپنے سے ہمارا کام بنے گا اور کہیں ہمارا کام نہیں بنے گا تجھے اس کی محبت کا واسطہ جس کی تُنہیں قسمیں کھائیں جس کے شہر کی تُنہیں جس کے قرآن کی تُنہیں قسمیں کھائیں جس کے رونے پر تُنہیں خود فرشنوں کو بھیجا جاؤ میرے نبی کو کہو امت روئے میں اسے امت کے بارے میرا دیں کروں گا ہم تجھے تیرے تجھے تیرے وعدے کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ رب بیادک اللہ بیادتنا انکہ لا تخلف المیاد یا نصر اللہ انزل وقد فعلتا یا نصر اللہ انزل وقد فعلتا یا نصر اللہ انزل وقد فعلتا اس سارے مجمع کو قبول کر لے اس سارے دیس کی حفاظت فرما دے ان کے صوبائی جگڑے مٹا دے ان کے قومی جگڑے مٹا دے ان کی نفرتیں مٹا دے ان کے تعاصم مٹا دے ان کے جوانوں کو یا اللہ تقدس دے ودباورتوں کو حیاء دے یا اللہ مالداروں کو سخاوت دے غریبوں خودداری دے قاضنوں کو عدل دے بادشاہوں کو رحم دے اے مولا ہمیں شیر و شکر کر دے ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے ہمیں اپنا بنالے ہمارا بنجا اس سارے مجمع کے اندر کی فریادیں سن کر یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر دے دے ہر شر سے بچا لے اللہمہ انہا نسألوکا خیر ما اسألوکا منہو عبدوکا و نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوض بکا من شر مستعادکا منہو عبدوکا و نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہمہ انتا المستعان و علیکا البلاغ یا اللہ جو ہمارے گزر گئے ان کی قبریں جنت بنا دے ان کی قبریں جنت بنا دے ان کی خطائیں معاف کر دے یا اللہ ہمارے ایک ساتھی سلیمی صاحب تیرے پاس چلے گئے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ان کے بچے بچیوں کو نیک و سالے کر دے جو بھی ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گیا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے وصل اللہ تعالی علی النبی الكریم آمین برحمتکا یا رحم الرحمین بھائی رحمت حضرت مولانا تیار کردہ علمی کیسد گھر کیسی ٹارسیڈی ملنے کا پتانو فرمال ہے علمی کیسد گھر بکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد پڑل بی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین سا سفار آٹھ ایک تین